اچھا انشورنس جو ہے دیکھیں ہم لوگ اس کو منع کرتے ہیں کیونکہ اس میں جوے اور سود کے معنوی لحاظ سے معاملات ہیں لیکن ایک انشورنس ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو قدرت و اختیار نہیں ہوتا جیسے گورنمنٹ کی شرائط ہوتی ہیں بعض وقت کے فیکٹری میں آفیسز کے اندر جتنے بھی امپلائی ہیں انشورڈ ہوں گے ٹھیک ہے نا وہ پھر ادارے کے طرف سے انشورنس ہوتی ہے اور وہ اس میں پھر جو امپلائی ہے وہ مجبور ہوتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا بلکہ اس کی تنخواہ میں سے ڈیڈیکشن ہوتی رہتی ہے کیونکہ وہ انشورنس کمپنی لے رہی ہوتی ہے اور پھر آپ کو جب آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کو ملے گئے یا ریٹائر ہوں گے تو پھر وہ آپ کو بینیفٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں ایسی اگر صورتحال ہو کہ آپ مجبور ہو گئے تو پھر الگ حکم ہے اپنے طور پر نہ کروائی جائے اس سے اجتناب کریں کہتے ہیں کہ چار زندہ بیویاں موجود ہیں تو کیا پانچوی سے نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں تو نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے یہی لیمٹ بیان فرمائی پھر اگر جو عورتیں تمہیں پسند تم سے نکاح کرو دو دو سے تین تین سے چار چار سے تو جب تک چار بیویاں نکاح میں موجود ہوں پانچوی سے نکاح ہو گئی نہیں اگر اجابو قبول بھی کر لے گا وہ نکاح باطل ہے ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائیں یا ان میں سے کسی کو وہ طلاق دے دیں تو پھر وہ چار کا ہنسہ پورا کرنے کے لیے ایک پانچوی سے پھر شادی کر سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ انہی ہوگا اور بہرحال اب میں اس پر چار بیویوں پر کلام نہیں کرنا چاہتا ٹائم کم ہے کہتے ہیں کہ بعض وقت کوئی بیمار ہوتا ہے کہتے ہیں دعا کر دینا ہمارے لئے ہم کہتے ہیں ہم کر دیں گے پھر جب ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں یوں کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا تا فرما ان کا نام نہیں لیتے اس گمان کے ساتھ کے سب ہی شامل ہیں پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں میرے لئے دعا کی تھی ہم کہتے ہیں ہاں کی تھی صحیح ہے کہ نہیں ہے دیکھیں بلکل ہے لیکن ہمارے عرف میں ایسا ہی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ میرے لئے دعا کر دیں تو اصل میں وہ کہتا ہے کہ میرا نام لے کے دعا کر لی جائے گا اس لئے اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے دے اس میں آپ بھی شامل تھے تو اس کا دل دکھے گا دل ٹوٹے گا اس کا مطلب ہے ہمارے عرف میں یہ چیز ہے کہ جب آپ یس کہہ دیتے ہیں کسی بیمار کو کہ میں آپ کے لئے دعا کروں گا تو اس کا مطلب ہے یہ انڈرسٹڈ ہوتا ہے کہ میں آپ کا نام لے کے کروں گا اس لئے بہتر تو یہ ہے جو آپ نے کہا بلکو ٹھیک ہے کہ آپ اجتماعی دعا کرتے ہیں اس میں وہ شامل ہے بیمار لیکن جب ہمارے عرف کو دیکھتے ہیں ہماری سوچ کو ہمارے فہم و فراست کو دیکھا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نام لے کر ان کے لئے دعا کر دیں اور یا پھر یس ہی نہ کریں اور نام لینے میں کوئی مسئلہ نہیں کیوں آپ انتظار کرتے ہیں انہوں نے کہا بھائی دعا کر دینا میرے لئے خاص طب ہے اللہ تعالیٰ کو شفا دا فرمائے اسی وقت فوراں کر دیں بعد میں یاد نہیں رہتا اسی وقت بس یہ ہو گیا ان کا آپ نے یس کہا تھا آپ نے فوراں دعا کر دی معاملہ ہو گیا ایک یہ کہتے ہیں کہ کیا بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر کا سمان اپنے میکے میں دے سکتی ہے دیکھیں اس میں چند صورتیں ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ شوہر بعد وقت بیوی کو توفتاً چیز دے دیتا ہے تو وہ مالکہ ہو جاتی ہے اب شوہر اس کو نہیں روک سکتا جس کو چاہے دے دینا چاہے دے دے ہاں مستحب ہے کہ شوہر کو انفارم کر دے اجازت لے لے چلو شوہر کی دلجوئی ہو جائے گی کہ مجھ سے پوچھ کر ہی دیا ہے لیکن جب عورت کی اپنی ملکت کا مال ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھی دے سکتی ہے اس میں شوہر کی اجازت لینا واجب نہیں ہے یہ جو بعض شوہر حضرات کہتے ہیں زمناً بات آگئی تو میں کہہ رہا ہوں بیوی کما کر لاتی ہے تنخواہ کہتے ہیں ادھر تو میرا حق ہے اس کے اوپر آپ کا کہاں سے حق آگیا ثابت کرنے ذرا کہ آپ کا حق ہے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ شوہر نے کہا کہ چونکہ میں نے تجھے جوب کی اجازت دی ہے اس لیے سیلری مجھے دے کیونکہ میں نے اپنا وقت تجھے دے دیا ہے ورنہ میں تجھے منع کر دیتا ہے کہ نہ جاؤ یہ بھی غلط چیز ہے جو عورت کی ملکت میں چیز آتی ہے وہ اس کی بالکل کلی مختار ہے وہ چاہے تو شوہر کو دے چاہے تو میکے میں دے کر سکتی ہے ایک وہ چیز ہے کہ جو شوہر کی ملکت میں ہے بیوی اس کی مالکہ نہیں ہے لیکن بیوی کو یقین ہے کہ میں دے بھی دوں گے شوہر نراز نہیں ہوگا اس میں اگر بغیر پوچھے دے گی تو حدیث میں ہیں عورت کو آدھا ثواب ملے گا اور اگر شوہر کے نرازگی کندیشہ ہے تو بالکل ثواب نہیں ملے گا گناہگار بھی ہوگی شوہر سے پوچھ کر دے کیونکہ یہ چیز عورت کی نہیں ہے شوہر کی ہے دیکھیں نا تو یہ تھوڑا سا اس میں خیال رکھ لیا جائے